بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امریکی میڈیا نے بلاخر اعتراف کر لیا ہے کہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملوں کی وجہ سے امریکی کمپنیوں کو زبردست فائدہ پہنچا ہے اور یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ سعودی عرب کے تیل کی تنصیبات پر ڈرون حملے ہوتے ہی امریکہ کی پانچ بڑی کمپنیوں کی سٹاک ویلیو میں اضافہ ہو گیا ہے اور رات و رات ان کمپنیوں نے عرب روپے کمالیے ہیں اور ہم ان حقائق پر سے پردہ اٹھائیں گے کہ دنیا پر اپنی چودرہت قائم کرنے کا خواہش مند اسرائیل کس طرح دنیا بھر کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر اور تیل کی پیداوار کو کنٹرول کر کے عالمی حکمرانی کا تاج اپنے سر پر سجانا چاہتا ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام سعودی عرب اور یو اے کے آئل ٹینکرز پر حملہ ہوئے ابھی دو مہینے ہی بمشکل گزرے تھے کہ اچانک سعودی عرب کی تیل پیدا کرنے والی کمپنی آرامکو کی اہم ترین تنصیبات پر حملے ہوئے جو سعودی عرب کے علاقے بکیک اور خوریس کے مقام پر واقع ہیں اگر میپ میں دیکھا جائے تو خوریس ریاس کے قریب واقع ہے جبکہ بکیک نامی علاقہ دمام سے کافی دور ہے یعنی یہ دونوں تقریبا سعودی عرب کے درمیان ہی میں واقع ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حملے یمنی باغیوں نے کیے ہیں تو یمن سے تو اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے اور ڈرون تیاروں اور میزائل کو وہاں تک پہنچنے میں کئی کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے لیکن عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ یمن کی جانب سے ہونے والے میزائل حملوں کو وہیں پر ہی تباہ کر دیا جاتا ہے جبکہ ایک دو مرتبہ ریاس کے قریب بھی میزائل تباہ کیا گیا لیکن یہ حملے اگر سمندر کی جانب سے ہوئے ہیں تو وہاں پر پہلے ہی سیکورٹی موجود ہے جہاں سے میزائل یا ڈرون تیاروں کا آنا بہت مشکل کام ہیں جبکہ اگر یہ حملہ عراق کی جانب سے کیا جاتا ہے تو سعودی عرب کا حفر الباطن نامی علاقہ عراق کے بہت قریب واقع ہے اور وہاں پر بھی سعودی افواج کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے ان سب کا نتیجہ اگر نکالا جائے تو یہ کہنا زیادہ کرینے کیاس ہے کہ ان حملوں کے پیچھے انتہائی سوفیسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کے حامل ڈرون تیارے یا میزائل استعمال کیے گئے ہیں جو سیکورٹی لیئرز کو بائی پاس کر کے تیل کی تنصیبات تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اس زمن میں بلومبرگ کی ریپورٹ انتہائی مانا خیز ہے جو اس بات کو تقویت بخشتی ہے کہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملوں کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے بلومبرگ نامی امریکی میگزین میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملوں سے سب سے زیادہ فائدہ امریکی کمپنیوں کو ہوا ہے آگے چل کر یہ میگزین مزید انکشاف کرتا ہے کہ امریکہ کی ٹاپ کی آئل ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن کمپنیز جس میں میراثن آئل ڈیوان انرجی سیمیریکس اپاچی اور کونچو نامی امریکی کمپنییں شامل ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے اور یہ پانچ بڑی امریکی کمپنیاں ایک اشاریہ آٹھ میلین بیرل روزانہ تیل نکالتی ہیں اس کے علاوہ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ بریٹش پیٹرولیوم اور اٹلی کی آئل کمپنی اور ایکزون موبل کے سٹاک ویلیو میں زبردس اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ایکزون موبل وہی کمپنی ہے جس نے پاکستان میں تیل نکالنے کی ذمہ داری لی تھی لیکن این موقع پر پانچ ہزار میٹر تک ڈریلنگ کرنے کے بعد اس نے اپنا ڈریلنگ کا رخ مور دیا اور دعویٰ کیا کہ یہاں تو کوئی تیل اور گیس کا زخیرہ ہے ہی نہیں پاکستان میں تیل اور گیس کی عدم موجودگی کی خبر سناتے ہی وینزویلا میں فسادات پھوٹ پڑے اور وینزویلا میں اپوزیشن کو مغربی ممالک کی جانب سے انار کی اور افراد تفریقہ ٹاکس دیا گیا تاکہ وینزویلا کی تیل کی سنت تباہ ہو کر رہ جائے اور امریکی کمپنی ایکزون موبل نے این موقع پر وینزویلا کو اس وقت دھوکہ دیا جب وینزویلا کو فسادات کی وجہ سے سخت مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اسی موقع پر ایکزون موبل نے اعلان کیا کہ وہ وینزویلا میں تیل کی تلاش کا کام بند کر رہا ہے اور وینزویلا کے تیل کی پیدوار بھی روک دی یہ وہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے وینزویلا دیوالیا ہونے کے قریب جا پہنچا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وینزویلا کے لوگ کچرے کے ڈھیر سے چن چن کر کھانا تلاش کرتے رہے وہاں کے تمام اسٹورز اور دکانوں سے کھانے پینے تک کا سامان ختم ہو گیا تھا پھر وینزویلا کے صدر کو دو سو ٹن سونا بیچ کر فورا نزف حاصل کرنا پڑے اور اب صورتحال یہاں پہنچ چکی ہے کہ وینزویلا شورش زدہ ملک بن چکا ہے کولمبیا اور وینزویلا کو جنگ کے دہانے پر لاکھڑا کر دیا گیا ہے اور وینزویلا کی تیل کی سرط مکمل تباہ ہو چکی ہے اس سے پہلے لیبیا کا جو حال کیا گیا اور وہاں سے یورپی کمپنیوں نے انوائرمنٹ فرینلی تیل اسمگل کر کے یورپ پہنچایا یہ بھی سب کے سامنے ہیں وینزویلا میں فسادات پھیلانے کے بعد سعودی عرب اور یوئی کے آئل ٹنکرز پر حملے کروائے گئے اور خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی جبکہ سعودی عرب اور یوئی کے حکام نے حملے کے اگلے ہی دن مشترکہ بیان دیا کہ وہ خطے میں جنگ نہیں چاہتے اور امریکی حکام کو یہ بھی پیغام پہنچایا گیا کہ وہ خطے میں اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے عرب ممالک کے کندے استعمال نہ کرے اگر اس کو ایران سے پرابلم ہے تو اس میں عرب ممالک کو نہ دھکیلہ جائے پھر عرب ممالک کو اس وقت حیرانگی کا سامنا کرنا پڑا جب ایرانی وزیر خارجہ جواز ذریف اچانک جی ٹوینٹی کا اجلاس اٹینڈ کرنے پہنچ گیا جہاں پر امریکی صدر ٹرم نے ایرانی صدر حسن روحانی سے ملقات کی خواہش کا بھی زار کیا یہ وہ صورتحال تھی جس نے عرب ممالک کے اس شک کو یقین میں بدل دیا کہ اس وقت مسئلہ نہ تو ایران ہیں اور نہ اس کے پروکسی گروپ ہیں بلکہ اس وقت مغربی طاقتوں کی ترجیح یہ ہے کہ کسی طرح عرب ممالک کے تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے تاکہ عرب ممالک کے تیل پیدا کرنے کی صلاحیت یا تو ختم ہو جائے کہ امریکہ کی تیل پیدا کرنے والی کمپنیوں کو اجارہ داری حاصل ہو جائے اگر ایران امریکہ کا مسئلہ ہوتا تو جس وقت امریکی ڈرون تیارے ایران نے مار گرائے تھے تو اس وقت امریکہ نے جواب کیوں نہیں دیا اب تک صرف وصرف بیان بازیوں سے کام کیوں لیا جا رہا ہے جبکہ امریکہ نے ایران کو جواب دینے کی بجائے سعودی عرب میں امریکی فوج کی تیناتی پر ہی اکتفا کرنا مناسب سمجھا جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کا اصل حدف عرب ممالک کے تیل کے وہ اساسے ہیں جن کے بلبوتے پر عرب ممالک کی معیشتیں کھڑی ہیں یاد رہے کہ آج سے تین سال پہلے ہی سعودی عرب کی انٹیلیجنس کمیٹی نے خطشات ظاہر کیے تھے کہ عرب ممالک کی تیل کی تنصیبات کو آنے والے دنوں میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے اسی لئے عرب ممالک کو آمدنی کے متبادل ذرائع تلاش کرنا چاہیے جس کے بعد سعودی عرب نے ٹوریزم کی سنت کو بڑھانے اور اپنی معیشت کو ڈائیور صفائی کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت اگر مسلم ممالک پر نظر دوڑائی جائے تو معاشی لحاظ سے عرب ممالک کا نمبر آتا ہے اگر دفاعی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کا نمبر ٹاپ پر آتا ہے اور اسلام دشمن طاقتوں کی نظر میں یہ دونوں ہی کھٹک رہے ہیں افغانستان میں طالبان کے ساتھ امن مذاکرات ختم ہوتے ہی افغان طالبان نے پیش قدمی جاری رکھی ہوئی ہے اور چودہ فیصد افغانستان پر قبضہ کرنا باقی ہے اس کے بعد مکمل طور پر افغانستان طالبان کے کنٹرول میں چلا جائے گا اسی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ افغانستان کو فتح کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے اسی لئے اسرائیل اور امریکہ نے افغانستان کی بجائے فیلحال آسان حدف یعنی میڈلیز کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور سب سے پہلے عرب ممالک کی تیل کی تنصیبات کو منظم طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے واشنگٹن سے ڈویٹرز نے خبر دی ہے کہ امریکہ اپنے تیل کے زخائر کو استعمال کرنے کی تیاریہ کر رہا ہے جبکہ امریکہ کی توانائی کے شعبے کے سیکٹری ریک پیری نے کہا ہے کہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا لیکن امریکہ کے تیل کے زخائر کو استعمال کرنے کا فیصلہ زیر غور ہے یعنی جیسے ہی سعودی عرب کے تیل کی سپلائی بند ہوتی ہے امریکہ اپنے تیل کی سپلائی مارکٹ میں بڑھائے گا اور اس طرح امریکی کمپنیاں تیل کی سند پر اجارہ داری حاصل کر لیں گی اور اوپیک کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی واضح ہے کہ امریکہ نے اپنی ریاستوں ٹیکساس اور لویزیانہ کے مقام پر بڑے پیمانے پر زیر زمین تیل زخیرہ کر رکھا ہے اور تقریباً 645 ملین بیرل تیل زخیرہ کر رکھا ہے جس میں سے 395 ملین بیرل کروڈ آئل ہے اور 250 ملین بیرل لائٹ آئل ہے یہ تیل کے بڑے زخائے جو ٹیکساس اور لویزیانہ میں واقع ہیں اسے امریکہ کے سابق سیکٹری سٹیٹ ہنڈری کسینجن نے 1975 میں تعمیر کروایا تھا یہ وہ وقت تھا جب عرب ممالک نے امریکہ کو تیل کی سپلائی بند کر دی تھی جس کی وجہ سے امریکی معیشت کو شدید نقصان پہنچا تھا جس کے بعد تیل کے یہ بڑے بڑے زخائر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ تیل کے زخائر امریکہ کی انشورنس پالیسی ہے اور تیل کی سپلائی بند ہونے کی صورت میں امریکہ ان زخیرہ شدہ تیل کو استعمال کرتا ہے امریکی میڈیا کی جانب سے اس اعتراف کے بعد کہ سعودی عرب کے تیل کی تنصیبات کے بعد امریکی کمپنیوں کو زبردست فائدہ پہنچا ہے یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ان حملوں کے پیچھے وہی طاقتیں ہیں جو عرب ممالک کے تیل کی سنت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور عرب ممالک کو جنگ کے دہانے پر پہنچانے کے لیے سب سے آسان ترین راستہ یہی ہے کہ تیل کی سنت کو نقصان پہنچایا جائے کیونکہ عرب ممالک کے لیے تیل کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے اب تک عرب ممالک نے اسرائیل کی جانب سے تمام تر کوششوں کے باوجود اپنے آپ کو جنگ سے دور رکھا ہوا ہے لیکن تیل کی تنصیبات پر حالی حملوں کے بعد سعودی عرب میں اس بات کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور اس کا بدلہ لینے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے عرب ممالک کو جنگ کی آگ میں دھکینے اور اسرائیلی سازش کو ناکام بنانے کے لیے اسلامی اتحادی فوج کو حرکت میں لانے کی ضرورت ہے اور اس وقت ایران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مشرق وستہ میں کشیدگی کو بڑاوہ دینے سے اجتناب کرے تاکہ امریکہ اور اسرائیل کو اپنے مضمون مقاصد پورا کرنے کا موقع نہ ملے اگر ایران کشیدگی بڑھاتا ہے تو یاد رکھا جائے یہ اسرائیل اور امریکہ کے مفاد میں جائے گا اگر ایران یمنی باغیوں کو سپورٹ کرنا بند کرتا ہے اور انہیں مذاکرات کے لیے پش کرتا ہے تو اس سے امریکہ اور اسرائیل کا منصوبہ بے نقاب کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو کم سے کم ایران کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ اس نے یمنی باغیوں کی سپورٹ بند کر دی ہے اب جو حملے ہو رہے ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر ہو رہے ہیں اور اس طرح ایران اپنے آپ کو اس معاملے سے علیدہ کر سکتا ہے ورنہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے نام پر عرب ممالک پر پریشر برقرار رکھیں گے کہ ان کی تیل کی تنصیبات پر ایران سے حملے ہو رہے ہیں اور جنگ کے لیے جواز تراشنے کی کوشش کی جائے گی اور اس طرح ایک آت دفعہ اور حملے ہوتے ہیں تو عرب ممالک جنگ کی طرف جانے پر مجبور ہو جائیں گے اور اگر اب ایران کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا جاتا ہے تو ایران کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ حملہ انہی قوتوں کی ایمہ پر ہوگا جو عرب ممالک کے تیل کو حدف بنانا چاہتے ہیں اور اس وقت اسلامی ممالک کو اپنی خالجہ پالیسی واضح کرنے کی ضرورت ہے خالجہ پالیسیوں نے اسلامی ممالک کو نقصان پہنچایا ہے دو ٹوک انداز میں بتایا جائے کہ دوست کون ہیں اور دشمن کون ہیں اور اسی کی بنیاد پر خالجہ پالیسی کو استوار کیا جائے تاکہ خطے کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نئی سفبندیاں کی جا سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے اپنا اور گردو نوح کے لوگوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ